مووی کا سٹارٹ پرجیا کے ایک سٹریٹ بوئی ڈاستن سے ہوتا ہے جو کنگ کے سولجرز کو اپنے راستے میں ایک بچے کو مارتے دیکھ کر اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور سولجرز کو اس کا یوں ان کے معاملے میں ٹانگڑانا اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ اسے پکڑنے کے لیے ڈاستن کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود ٹرینڈ سولجرز کو اچھا کامپٹیشن دیتا ہے لیکن آخر تو وہ بچہ ہی تھا اس لیے سولجرز کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے لیکن کنگ شیئرمن ڈاستن کے اس کریجیس ایکٹ سے بہت امپریس ہوتا ہوا اسے ایڈاپٹ کر لیتا ہے حالانکہ کنگ شیئرمن کے پہلے بھی اپنے دو بیٹے ہوتے ہیں اس انسیڈنٹ کے پندرہ سال گزرنے کے بعد جب پرجیا اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے مختلف شہروں کو اپنے انڈر لے رہا ہوتا ہے تو ایک دن کنگ کا بھائی نظام ٹس اور کارسیف کو ہولی سیٹی آف ایلمٹ کے خلاف ثبوت دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایلمٹ پرجیا کے دشمنوں کے لیے ویپنز بنا رہا ہے یہ سن کر کنگ کی غیر موجودگی میں ٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایلمٹ کی سیٹی پر حملہ کرے گا اس کام کے لیے ٹس کارسیف کو آرڈرز دیتا ہے جو اپنی آرمی کو لے کر سیٹی تک جاتا ہے دوسری طرف دسٹن بھی رات اپنے دوستوں کے ساتھ ایلمٹ کے گیٹ کی طرف نکل جاتا ہے جہاں دسٹن بہت چلاکی سے سیٹی کے پچھلی دیوار سے اوپر جاتا ہے اور اپنی ٹیم کو بھی لے آتا ہے جس کے بعد وہ گارسیف کی آرمی کے لیے گیٹ کھولنے کے آگے بڑھتا ہے اور بڑی ہی مہارت سے جم کرتے ہوئے سولجرز کو مارتا ہوا گیٹ تک پہنچ جاتا ہے فائنلی گیٹ کھول کر وہ اپنی آرمی کو پوزیٹیف سگنل دیتا ہے جو اٹاک کے لیے آ جاتے ہیں دسٹن بہت ہی سٹائل کے ساتھ روف ٹاپ پہ پڑھا گیسلین گھرا کے اس پہ آگ لگا دیتا ہے جس سے ایلمٹ کی آرمی کے لیے آگے بڑھنے میں مشکل ہوتی ہے سیٹی پر حملہ ہوتے دیکھ کر وہاں کی پرنسس تمینہ اپنے کیسل کے ہائی ٹاور میں پرے کرنے جاتی ہے اور ساتھی ایک سیکرٹ چیز نکال کر اپنے سب سے زیادہ ٹرسٹڈ روائل گارڈ کو دے کر اسے سیٹی سے سیفلی باہر لے جانے کا کہتی ہے جب وہ گارڈ جا رہا ہوتا ہے تو دسٹن اس کا راستہ روک کر فائٹ کرتا ہے اور وہ اس سے وہ لے لیتا ہے جو اور کچھ نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت گلاس اور جیول ٹیکر ہوتا ہے ایلمٹ کو کانکر کرنے کے بعد یہ لوگ پرنسس تمینہ کے پاس پہنچتے ہیں جو کہتی ہے کہ ایلمٹ سیٹی میں کوئی بھی الیگل کام نہیں ہوتا تس تمینہ کی خوبصورتی سے امپریس ہوتا اس کو شادی کا پروپوزل دیتا ہے تاکہ دونوں کنگڈمز پیسپولی یونائٹ ہو سکیں پہلے تو تمینہ اس سے انکار کرتی ہے لیکن جب اس کے نظر دسٹن اور اس کے پاس ڈیگر پر پڑتی ہے تو وہ یہ آفر قبول کر لیتی ہے کنگ شیرمین ایلمٹ سیٹی پہنچ کر تس کی اس اچیومٹ پر خوش ہونے کی وجہے بہت غصہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نزدی تس نے صرف جلدی کنگ بننے کے لیے صرف شاہ کی بیسس پہ ایک ہولی سیٹی پہ اٹاک کیا اور کنگ تس کو کہتا ہے کہ ایک سچا کنگ اپنی کاؤنسل کا مشورہ تو ضرور لیتا ہے مگر اس سے ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے جس پر تس کنگ کو پرامس کرتا ہے کہ وہ اپروف لے کے آئے گا یہ ایلمٹ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے تس جانے سے پہلے دسٹن سے ملتا ہے اور کنگ کو گفٹ کرنے کے لیے ایک امروائیڈر روب دیتا ہے ساتھ ہی اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کنگ کو تس اور تمینہ کی شادی کے لیے کنمنس کرے دسٹن سیلیبریشنز کے دوران کنگ شیرمن کو روب پہناتا ہے اور ان سے تمینہ اور تس کی شادی کی بات کرتا ہے کنگ کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے مگر وہ دس کی وجہ دسٹن سے تمینہ کی شادی انناؤنس کرتے ہیں کنگ کے دسٹن سے مزاگ کرتے ہی ایک دم سے روب سے سموک نکلنا سٹارٹ ہوتی ہے اور کنگ سب کی آنکھوں کے سامنے وہاں تڑکتا جلتا مر جاتا ہے جس سے سب کو پتا چلتا ہے کہ روب پویزنڈ ہے کیونکہ کنگ کو روب دینے والا دسٹن تھا اس لیے سب اسے ٹریٹر سمجھتے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں تمینہ دسٹن کو سب سے بچاتے ہوئے وہاں سے لے کے نکل جاتی ہے دوسری طرف تس کینگ بن جاتا ہے اور اپنے فادر کے مرڈرر دسٹن کو مارنے کا اورڈر جاری کرتا ہے تمینہ اور دسٹن سولجر سے بچتے چھکتے سیٹی سے باہر رات گزارنے کے لئے رکتے ہیں جہاں تمینہ دسٹن سے ڈیگر لینے کے لئے فلٹ کرتی اس کے قریب آتی ڈیگر چھیننے کے لئے دسٹن پر جان لیوہ اٹیک کرتی ہے تمینہ سے بچنے کے لئے جب دسٹن اس ڈیگر کو یوز کرنے لگتا ہے تو اس کی ہٹ پر لگا جیول پریس ہو جاتا ہے تو اس پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ کوئی آم ڈیگر نہیں ہے بلکہ یہ ایک میجیکل ڈیگر ہے جو انسان کو واپس پاسٹ میں لے جاتا ہے اور اس ڈیگر کی شکتی سے انسان پاسٹ کو بھی چینج کر سکتا ہے اور سب سے اہم یہ کہ ان سب چینجز کا صرف ڈیگر ہولڈر کو پتا ہوگا جیسے یہاں ڈیسٹن پاسٹ میں جا کے تمینہ کو خود پر حملہ کرتا دیکھ پریسیڈ میں اسے روک لیتا ہے اور تمینہ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ڈیسٹن یہ سب ہوتے دیکھ چکا ہے ڈیگر کی شکتیوں کا پتا چلنے کے بعد ڈیسٹن کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈیسٹن نے اس ڈیگر کے لیے کیا ہے تاکہ وہ سب سے پاورفل کنگ بن سکے ڈیسٹن 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 کرتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے فیونرل پہ جائے گا اور اپنے برادر کو کنفرنٹ کرے گا جس کے لیے وہ اپنے انکل نظام کی مدد لینے کا سوچتا ہے اور تمینہ کو لے کے فیونرل کے لیے نکل جاتا ہے جب وہ لوگ ویلی آف سلیوز پر پہنچتے ہیں تو تمینہ بھی ہوشی کا ڈراما کرتے ہوئے ڈیسٹن کو ٹرک کرتی ہے جس کے بعد دیسٹن کو بھی ہوش کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے ہوش میں آنے پر دیسٹن کو ویلی آف سلیوز کے لوگ ہوسٹیج بنا لیتے ہیں مگر دیسٹن ان سے ڈیل کرتا ہے اور اپنے جگہ تمینہ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے جہاں تمینہ دیسٹن کو بتاتی ہے کہ یہ ڈیگر سیکرڈ ہے جس سے رویل گارڈ سیفٹی کے لیے لے جا رہا تھا اگر یہ غلط ہاتھوں میں آ گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی مگر دیسٹن اس کی ایک نہیں سنتا یہاں اس کے کیپٹیو شیخ امر کو پتا چل جاتا ہے کہ دیسٹن پرنس اوف پرشیا ہے اور دیسٹن نے اس کو پکڑنے کا بڑا ریوارڈ رکھا ہے جس پر وہ اسے پکڑنے لگتا ہے مگر ایک بار پھر تمینہ شیخ کی آسٹریچز کو فری کروا کے دیسٹن کو بچاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں سیٹی پہنچ کر دیسٹن بہت ہی سٹائل سے ایک بیلڈنگ سے دوسری پہ جم کرتے ہوئے اپنے فادر کی ڈیڈ باڈی کے کارٹ میں جا چھپتا ہے جہاں سولجرز کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ انکل نظام کو ملنے کا میسج دیتا ہے نظام سے ملنے پر وہ اسے ڈیگر دکھا کے اپنی سچائی کا ثبوت دینے لگتا ہے مگر تمینہ نے اسے ٹریک کر کے ڈیگر لے لیا ہوتا ہے اور اس کی جگہ نٹ ٹریک کر ہوتا ہے اب وہ اپنے انکل کو ڈیگر تو نہیں دکھا باتا ہے مگر ان کے ہاتھوں کو جلا ہوا دیکھ کے وہ حیران ہوتا ہے جس کے جواب میں اس کا انکل کہتا ہے کہ کنگ سے روب اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ جل گئے تھے مگر ڈیسٹن کو یاد آتا ہے کہ اس وقت تو نظام وہاں تھا ہی نہیں اس سے ڈیسٹن کو اندازہ ہوتا ہے کہ کنگ کو مارنے والا ڈس نہیں بلکہ نظام ہے تب ہی سولجرز ڈیسٹن بے اٹیک کر دیتی ہیں اس پر چڑھتا ہے تو کبھی فائٹ کرتے ہوئے سولجرز کو ہرا کے آگے وڑھتا ہے تب ہی گار سیف اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ گار سیف کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس نے کنگ کو نہیں مارا ہے مگر گار سیف اس کی ایک نہیں سنتا جس پر ڈیسٹن اسے زحمی کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے سینس نظام پر شفٹ ہوتی ہیں اب وہ اپنی ٹرو سیلف ریویل کرتے ہوئے پوری ویلن فارم میں نظر آتا ہے نظام حسن سنس کو ڈیسٹن کو مارنے اور ڈیگر کو ڈھوننے کا آرڈر دیتا ہے یہاں داستان تمینہ کو پھر ڈھون نکالتا ہے جہاں تمینہ ڈیسٹن کو ڈیگر سے ریلیٹڈ سب سچ بتا دیتی ہے تمینہ بتاتی ہے کہ بہت ٹائم پہلے گارز نے گریٹ سانڈ سٹروم انلیش کیا تھا تاکہ ہیومانیٹی کو ڈسٹرائی کر سکے مگر ایک بچی نے بیچ میں آ کر خود کو ہیومانیٹی کے لیے سیکریفائس کرنے کی آفر کی جس کے بعد سانڈ آف ٹائم کو لارڈ سنگلاس میں ٹریک کر دیا گیا تمینہ اس ڈیگر کی لیٹسٹ کارڈین ہے جسے گارز نے اس چھوٹی بچی کو دیا تھا اب اس ڈیگر میں پاورز ہیں کہ یہ ورڈ کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ ڈیگر ہولڈر کے پاسٹ میں جا کے سب چینج بھی کر سکتا ہے پر اگر کوئی انسان زیادہ پیچھے جانے کی کوشش کرے گا تو سٹوم واپس انلیش ہو جائے گی اور ورڈ ختم ہو جائے گا ڈسٹن ریالائز کرتا ہے کہ نظام یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ پاسٹ میں جا سکے جب بچپن میں اس نے کنگ کو شیر کے اٹیک سے بچایا تھا وہ اس مومنٹ کو چینج کرنا چاہتا ہے تاکہ کنگ اس کے راستے سے ہٹ جائے اور اس کے بیٹوں میں سے کوئی دنیا میں آئے ہی نہ مگر نظام یہ نہیں جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ورڈ کو ڈسٹروئ کر دے گا ڈسٹن تمینہ کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ڈیگر کو سیف لیس پہ پہنچانے نکل جاتے ہیں جہاں شیک امر واپس سے ڈسٹن اور تمینہ کو ڈھونڈ کے ہوسٹیچ بنا لیتا ہے جب رات کو یہ لوگ ریسٹ کر رہے ہوتی ہیں تو حسن سنز انس پہ اٹیک کر دیتی ہیں حسن سنز اپنے سنیکس ان پہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں ڈسٹن ڈیگر کا یوز کرتے ہوئے سب سنیکس کی پوزیشنز دیکھ لیتا ہے اور واپس ٹائم میں آنے کے بعد سب سنیکس کو مار دیتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمینہ امر کو کنونس کر لیتی ہے کہ انہیں ہندوکوش کے ٹیمپل لے جائیں جہاں وہ ڈیگر کو اس ٹون میں واپس ڈال دے گئے جس سے وہ نکل گیا تھا وہاں پہنچنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ڈڈ ہیں حسن سنز ان سے پہلے وہاں پہنچ کر سب کو مار چکے ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں وہاں گار سنز بھی اپنے سولجرز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے ڈسٹن اسے اتنی مشکل سے کنونس کر کے اپنی انوسنس کا یقین دلاتا ہی ہے تب ہی حسن سنز وہاں پہنچ کر ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں اسی میں گار سنز بہت زخمی ہو جاتا ہے حسن سنز کے پاورفل ہونے کے باوجود بھی امرک سولجرز انہیں ٹف فائٹ دیتی ہیں ڈسٹن ہیرویک انٹری دیتے ہوئے تمینہ کو بچاتا ہے جس کے بعد تمینہ کے میں جا کے ڈیگر واپس رکھنے لگتی ہے ڈسٹن اسے روپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے تمینہ کی جان جا سکتی ہے اسی دوران حسن سنز کا آدمی ان دونوں پہ اٹیک کر دیتا ہے جس وجہ سے تمینہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور ڈسٹن اس سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن سنز کا لیڈر ڈیگر پکڑ لیتا ہے یہاں ڈسٹن اس آدمی سے ہار رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کار صرف جو ابھی مرا نہیں ہوتا اس آدمی پہ اٹیک کر کے ڈسٹن کو بچا لیتا ہے حسن سنز ڈیگر نظام کے پاس لے جاتی ہیں یہاں ڈسٹن تمینہ اور امرک سولجرز کے ساتھ آلمیٹ کے لیے نکل جاتا ہے تاکہ وہ نظام کو ڈیگر کے میسیو سے روک سکے ساتھ ہی ڈسٹ کو نظام کے خلاف وانڈ کر سکے آلمیٹ پہنچنے پر امرکہ رائٹ ہینڈ سیسو ڈیگر لینے چاہتا ہے جہاں اس کی حسن سن کے سولجر کے ساتھ انٹینس فائٹ ہوتی ہے ایک ٹاف کمپیٹیشن کے بعد سیسو حسن سن سولجر کو ہرا کے ڈیگر تو ڈسٹن تک پہنچا دیتا ہے مگر خود بھی زخمی ہو کے مر جاتا ہے ڈسٹن ڈیگر لے کے ٹس کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹس کی اس کی باتوں بے یقین نہ کرنے پر وہ ڈیگر سے سٹیپ کر دیتا ہے جس پر ٹس حیران رہ جاتا ہے تب ہی وہاں نظام بھی آ جاتا ہے اب ٹس نظام بے یقین نہیں کرتا ہے ساتھی ڈیگر کے بٹن پوش کرتے ہوئے پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ ڈسٹن کو خود کو سٹیپ کرنے سے روک دیتا ہے جس کے بعد ایک ایموشنل برادرز ری یونین ہوتا ہے مگر وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتا ہے کیونکہ نظام ٹس کے گلے پہ سورڈ مار کے اسے بھی راستے سے ہٹا دیتا ہے اب بچا ڈسٹن جس سے وہ حسن سن کے حوالے کر کے ڈیگر لے وہاں سے نکل جاتا ہے نظام کے جانے کے بعد امینہ حسن سن کے سولڈر کو ڈسٹریک کرتی ہے جس پر ڈسٹن اسے مار دیتا ہے اب یہ دونوں سٹی کے نیچے سیف سیکرٹ ٹانل کے سروپ سینڈ لاس تک پہنچنے کے لیے نکلتے ہیں وہیں دوسری طرف ازام اپنے راستے سے سینڈ لاس تک پہنچ رہا ہوتا ہے تمینہ آگے بڑھ کے ڈسٹن کو اپنے فوٹپرینٹس فالو کرنے کو کہتی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو سب ڈسٹروئ ہو جائے گا اب ڈسٹن تو کچھ نہیں کرتا مگر ایک سٹون سائٹ پہ گر جاتا ہے جس پر ڈسٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تمینہ تو سیفلی ایک جگہ پہنچ جاتی ہے مگر ڈسٹن کے نیچے سے زمین ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پھس جاتا ہے بہت مشکل سے خود کو بچاتے ہوئے ڈسٹن سیدھا سینڈ لاس سک پہنچتا ہے جہاں پھر سے حسن سن کا لیڈر ڈسٹن پہ اٹیک کر دیتا ہے اب پھر سے ان دونوں میں ایک انٹینس فائٹ شروع ہو جاتی ہے کبھی ڈسٹن اسے مارتا ہے تو کبھی حسن سن کا لیڈر ڈسٹن کو اب ہونا کیا ہے پھر سے تمینہ ہی آ کر اپنے ہیرو کو ریسکیو کرتی ہے تمینہ اسے ڈسٹریک کرتی ہے جس پر ڈسٹن اسے دھکا دے کے نیچے پھینک دیتا ہے وہ دونوں آگے بڑھ کے اپنی آخری اور مین ویلن کے پاس مہنچتے ہیں نظام نیچے پہنچ چکا ہوتا ہے ڈسٹن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر نظام دونوں کو کلیف سے نیچے پھیک دیتا ہے مسئلہ ختم ہوتا دیکھ کے نظام ڈیگر کو سینڈ لاس میں سٹیک کر دیتا ہے جس پر سٹورن واپس انلیش ہو جاتا ہے یہ دیکھ تمینہ خود کو سیکریفیس کرتے ہوئے ڈسٹن سے نظام کو روکنے کا کہتی ہے ڈسٹن آگے بڑھ کے نظام کو روکتا ہے اور ڈیگر کو باہر نکال دیتا ہے جس پر ٹائم ریوائن ہو کر وہی پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ٹیگر ملا تھا اس پر ڈسٹن بہت خوش ہوتا ہے اور سیدھا ٹس کے پاس پہنچتا ہے ڈسٹن ٹس اور گارسے کو کنونس کر کے اٹیک سے روک دیتا ہے مگر یہ دیکھ نظام کو گصہ آ جاتا ہے جو وہ ڈسٹن پہ اٹیک کر دیتا ہے ڈسٹن آگے بڑھ کے نظام کو مار کر اپنے بھائی کو سیف کر لیتا ہے جس کے بعد یہ لوگ تمینہ کے پاس جاتے ہیں جہاں ٹس اسے ڈسٹن سے شادی کر کے دونوں نیشن کی بانڈنگ کو سٹرونگ کرنے کی آفر کرتا ہے ڈسٹن آگے بڑھ کے تمینہ کو ٹائگر دکھاتا ہے جس پر تمینہ شوق ہو جاتی ہے ڈسٹن اسے سب بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا اور ان دونوں نے کیسے ورڈ کو ڈسٹروئ ہونے سے بچایا ہے جس پر تمینہ شادی کے لیے کنونس ہو جاتی ہے اور ٹائگر کو سیف لی اس کی صحیح جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے